پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہ بسیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں ہیم فری کے احترافات اور یہ پڑھتے ہوئے ریڈنگ کے پارٹ نمبر سکس پر ہم آئے ہیں اور جہاں پر جس پیرگراف پر آپ سے اجازت چاہیے تھی اس پیرگراف کو دو لائنوں کا ہے دوبارہ پڑھتے ہوئے آگے چلیں گے کتاب کے صفحہ نمبر سیونٹی سے کہ لکھا تھا ہم نے پڑھا تھا لاسٹ سٹنگ میں کہ کتاب کے ایک اور باب میں مسلمانوں کی قوت اور طاقت کو توڑنے اور انہیں کمزور بنانے کے دیگر اصولوں پر بھی گفتگو کی گئی تھی جو دلچسپی سے خالی نہیں سامین یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں ہیم فری کے جس کتاب میں انہوں نے یہ پڑھے تھے تو جو اصول تھے وہ ان کی تعداد ابھی آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں یہ تعداد ہے ٹوئنٹی تھری تو ٹوئنٹی تھری انہوں نے اصول یہاں پہ بیان کیے ہیں اس کتاب میں آئیے ہم پڑھتے ہیں پہلے نمبر پہ تھا اصول کہ ایسے افکار کی ترویج جو قومی قبائلی اور نسلی اسبیتوں کو ہوا دیں اور لوگوں کو گزشتہ قوموں کی تاریخ زبان اور ثقافت کی طرف شدت سے مائل کریں اور وہ ماں قبل اسلام کی تاریخی شخصیتوں پر فریفتہ ہو جائیں اور ان کا احترام کریں مصر میں فیرونیت کا احیاء ایران میں زردشت زرد تشت زیرے دال تے شین تے زرد تشت اور بینن نہرین میں بابل کی بت پرستی انہی کی مثالیں ہیں کتاب کے اس حصے میں ایک بڑے نقشے کا بھی اضافہ کیا گیا تھا جس میں ان مراکس کی نشاندہی کی گئی تھی کہ جن میں سابق الزکر خطوط پر عمل درامت ہو رہا تھا نیکس نمبر ہے نمبر دو شراب خوری جوے بازی بدفیلی اور شہوت رانی کی ترویج سور کے گوشت کے استعمال کی ترغیب ان کار گزاریوں میں یہودی نصرانی زرد تشتی اور سائبی سوات سے سائبی اقلیتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے اور ان برائیوں کو مسلم معاشرے میں زیادہ سے زیادہ فروغ دینا چاہیے جن کے عوض نو آبادیاتی علاقوں کی وزارت انہیں انام و اکرام سے نوازے گی اس کام کے لیے متعدد افراد کی ضرورت ہے جو کسی بھی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور شراب جوا فہاشی اور سور کے گوشت کو جہاں تک ہو سکے لوگوں میں مقبول بنائیں اسلام دنیا میں انگریزی حکومت کے کارندوں کا یہ فریضہ تھا کہ وہ مال و دولت انام و اکرام اور ہر مناسب طریقے سے ان برائیوں کی پشت پناہی کریں اور ان پر عمل پیرا افراد کو کسی طرح کا گزند گاف زے نون دال نہ پہنچنے دے اور مسلمانوں کو اسلامی احکامات اور اس کی اور اس کے اوامر اوامر نواہی علف و علف میمرے و نون و علف ہے چھوٹی اوامر 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 نواہی سے روگردانی کی ترغیب دیں کیونکہ کام شرع سے بے توجہی شین رے آئین لکھا ہے کہ کیونکہ احکام شرع کام نہیں ہے احکام ہے وہ مٹا ہوا تھا احکام شرع سے بے توجہی معاشرے میں بدنظمی اور افراد افریقہ سبب ہوتی ہے مثال کے طور پر قرآن مجید میں سود کی شدت سے مضمت کی گئی ہے اور شمار گناہان کبیرہ میں اس کا ہوتا ہے بس لازم ہے کہ ہر حال میں سود اور حرام سودے بازی کو عام کرنے کی کوشش کی جائے اور اقتصادی بدحالی کو مکمل طور پر مزمہل بنایا جائے اس کام کے لیے ضروری ہے کہ سود کی حرمت سے متعلق آیات کی غلط تفسیر کی جائے اور اس اصول کو پیش نظر رکھا جائے کہ قرآن کے ایک حکم کی سرطابی اسلام کے تمام احکام سے روگردانی کی جررت کا آئینہ دار ہوتی ہے مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ قرآن نے جس سود کو منع کیا ہے وہ سود کب ہے وگرنا عام سود میں کوئی قباہت نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ سور آل عمران کی آیت ون تھرٹی میں یہاں پہ ترجمہ لکھا ہے کہ اپنے مال کو کئی گناہ کرنے کی خاطر سود نہ کھاؤ تو لکھا ہے کہ اس بنا پر سود حرام نہیں ہے آگے چلتے نمبر پر ہر ملازم کو یاد رکھنا چاہیے اس کام کے لیے دو باتوں کی اشد ضرورت ہے ایک تو یہ کہ علماء اور مراجع یا الزام ان پر الزام تراشی کرنا اور یہاں پہ پہلے جملے کو دوبارہ پڑھتے ہم پیج سیونٹی ٹو پہ آئے ہیں کہ علماء اور مراجع یا الزام تراشی کرنا میرے خیال یہاں پہ ہوگا کہ ان پر الزام تراشی کرنا اور دوسرا ہے نوابادیاتی علاقوں کی وزارت سے منسلک افراد کو علماء دین کی صورت دینا اور انہیں الازہر یونیورسٹی نجف کربلا اور استمبول کے علمی اور دینی مراکز میں اتارنا علماء دین سے لوگوں کا رشتہ توڑنے کے لیے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ بچوں کو نوابادیاتی علاقوں کی وزارت کے پروگراموں کے مطابق تربیت دی جائے اور اس کام کے لیے ایسے حسادثہ کی ضرورت ہے جو ہمارے تنخواہ دوار ہوں تاکہ وہ جدید علوم کی تدریز کے زمن میں نوجوانوں اور یہ بتائیں کہ وہ کس طرح قومی سرمائے کو اپنی عیاشیوں کو نظر کرتے ہیں عیاشیوں کی نظر کرتے ہیں اور ان میں کسی پہلو سے اسلامی جھلک نہیں پائی جاتی سامین اگلا پوائنٹ نمبر یہاں پہ پانچ لکھا ہے حالانکہ ہمیں آنا چاہیے تھا نمبر چار لیکن یہاں پہ پانچ لکھا ہے پانچ نمبر پہ لکھا ہے وجوب جہاد کے عقیدے میں تزلزل پیدا کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ جہاد صرف صدر الاسلام کے لیے تھا تاکہ مخالفوں کی سرکوبی کی جائے مگر آج اس کی قطن ضرورت نہیں ہے نمبر چھے کافروں کی پلیدی اور نجاست سے متعلق موضوع جو خاص طور پر شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے ان مسائل میں سے ہے جسے مسلمانوں کے ذہن سے خارج ہو جانا چاہیے اور اس کے لیے قرآن اور حدیث سے مدد دینے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر کہ یہ آیت جس میں کہا گیا ہے کہ اہل کتاب جو کھانا کھاتے ہیں وہ تم پر حلال ہے اور پاک دامن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب بریکٹ میں لکھا یہود نصارہ عورتیں تم پر حلال ہیں یہاں پہ آیت یا صورت کچھ بھی مینشن نہیں ہے تو لکھا کہ کیا رسول اللہ نے صفیہ اور ماریہ نامی یہودی اور مسیحی عورتوں سے شادی نہیں کی تھی اور کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ناؤز باللہ رسول اللہ کی بیویاں نجس تھی اب اگلا پوائنٹ نمبر کتاب کے صفحہ 73 پر کہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ دین سے حضرت خطبی مرتبت صلی اللہ کی مراد صرف اسلام نہیں بلکہ جیسا کہ قرآن حکیم سے بھی ثابت ہے کہ دین میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ بھی شامل ہیں اور تمام ادیان کے پیروکاروں کو مسلمان کہا جائے گا قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اس دنیا سے مسلمان جائیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی یہی تمنا ہے کہ پروردگار ہم دونوں کو مسلمانوں کے زمرے میں اور ہمارے خاندان کو امت مسلمہ قرار دے پھر لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزدوں سے کہتے تھے کہ نہ مرنا مگر حالت اسلام میں اب آگیا ہے اگلا پوائنٹ کے اسباب سے متعلق ہے پھر دوبارہ لائن کو پڑھتے ہیں دوسرا اہم موضوع کلیساؤں اور کنیساؤں کے اسباب سے متعلق ہے قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام کی روشنی میں لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ اہل کتاب کی عبادت گاہیں محترم ہیں قرآن کا ارشاد ہے کہ اگر خدا وند عالم لوگوں کو منع نہ فرماتا تو لوگ نصارہ کے کلیساؤں یہودیوں کے کنیساؤں اور زرد تشتیوں کے آتش قدوں کو تباہ برباد کر دیتے حوالہ دیا ہے سورہ حج آیت نمبر 40 لکھا ہے اس آیت سے یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ اسلام میں عبادت گاہ ہیں محترم ہیں اور انہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا نمبر نائن دین یہود دین یہود سے انکار پر مبنی چند حدیثیں جناب رسالت موف صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے نقل کی گئی ہیں مثلا یہودیوں کو جزیرت العرب سے باہر نکال دو یا احادیث کی تردید کرنی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ اگر یہ احادیث صحیح ہوتی تو حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی یہودی عورت سے شادی نہ کرتے نمبر ٹین لازم ہے کہ مسلمانوں کو عبادت سے روکا جائے اور اس کے وجوب کے بارے میں ان کے دلوں میں شکوب دیا جائے اور مسلمانوں کو شدت کے ساتھ مکہ جانے سے روکا جائے اس طرح مجالس اور اس سلسلے کے تمام اجتماعات پر پابندی لگائی جائے یہ اجتماعات ہمارے لئے خطرے کی گھنٹی ہیں اور انہیں شدت کے ساتھ روکنا ضروری ہے مساجد آئیم میدین کے مزارات امام جنگ جنگ کی تقسیم بھی اسلام کی تقویت کا ایک سبب ہے اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں خمس اور غنائم جنگی کی تقسیم بھی اسلام کی تقویت کا ایک سبب ہے خمس کا تعلق لیندین تجارتی اور کاروباری منافع سے نہیں ہے مسلمانوں کو اس بات سے آگا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس رقم کی ادائیگی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 موکے زمانے میں واجب تھی لیکن اب علماء دین کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے اس رقم کو حاصل کریں خاص طور پر جبکہ یہ لوگ اس رقم سے ذاتی فائدے حاصل کرتے ہیں اور اپنے لیے بھیڑ بکریاں گائے گھوڑے باغات اور محلات خریدتے ہیں اس اعتبار سے شرن خمس کی رقم ان کے لیے جائز نہیں ہے نمبر ٹویل لوگوں کو برو گزشتہ بیرے واو گاف شین تہے کرنے کے لیے یہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام فتن و فساد اور ابتری اور اختلافات کا دین ہے اور اس کے ثبوت میں اسلام ممالک میں رونمہ ہونے واقعات کو پیش کرنا چاہیے نمبر تھرٹین اپنے آپ کو تمام گھرانوں میں پہنچا کر باپ بیٹوں کے تعلقات کو اس حد تک بگاڑا جائے کہ بزرگوں کی نصیحت بے اثر ہو جائے اور لوگ عمریت کی تہذیب و تمدن کا شکار ہو جائیں اس صورت میں ہم جوانوں کو ان کے دینی عقائد سے منحرف کر انہیں علماء سے دور رکھ سکتے ہیں نمبر فورٹین عورتوں کی بے پردگی کے بارے میں ہمیں سعی بلی سین این چھوٹی اور بے لام یہ غین کی ضرورت ہے تاکہ مسلمان عورت نے خود پردہ چھوڑنے کی آرزو کرنے لگے اس سلسلے میں ہمیں تاریخی دلائل و شواہد کا سہارہ لے کر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ پردے کا رواج بنی عباس کے دور سے ہوا اور یہ ہرگز اسلام کی سنت نہیں ہے ہم پیج سیونٹی فائف پہ آگئے ہیں لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو بغیر پردہ دیکھتے رہے ہیں صدر الاسلام کی عورتیں زندگی کے تمام شعبوں میں مردوں کے شانہ بشانہ رہی ہیں ان کوششوں کے باراور ہونے کے بعد ہمارے ساتھیوں کا یہ فرض ہے کہ وہ نوجوانوں کو نامشرو جن سے روابط اور عیاشیوں کی ترقیب دیں اور اس طرح برائیوں کو اسلامی معاشرے میں رواج تاکہ مسلمان عورتیں انہیں دیکھ کر ان کی تقلید کریں نمبر ففٹین جماعت کی نماز سے لوگوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ آئمہ جماعت پر الزام تراشیہ کی جائیں اور ان کے فسق و فجور پر مبنی دلائل پیش کیے جائیں تاکہ لوگ ان سے متنفر ہو کر ان سے اپنا رابطہ توڑ لیں نمبر سکسٹین ہماری دشواریوں میں سے ایک بڑی دشواری بزرگان دین کے مزاروں پر مسلمانوں کی حاضری ہے ضروری ہے کہ مختلف دلائل سے یہ بات یہ ثابت کیا جائے کہ قبروں کو اہمیت دینا اور ان کی آرائشات پر توجہ دینا بدت اور خلاف شرع کی زیارت سے لوگوں کو مشتبہ کیا جائے مثلا یہ کہا جائے کہ حضرت ختمی مرتبت مسجد النبوی میں مدفون نہیں ہیں بلکہ اپنی والدہ گرامی کی قبر میں سو رہے ہیں اور اسی طرح تمام بزرگان دین کے بارے میں کہا جائے کہ وہ ان مقامات پر نہیں کہ جن مقامات کون سے منصوب کیا گیا ہے حضرت ابوبکر و عمر دونوں جنت البقی میں مدفون ہیں حضرت عثمان کی قبر کا کہیں پتہ نہیں حضرت علی کی آرام گاہ بسرے میں اور وہ قبر جو نجف اشرف میں مسلمانوں کی زیارت گاہ ہے دراصل اس میں مغیرہ بن شیبہ شین آئین بے دفن ہیں امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس مسجد حنانہ میں دفن ہیں اور آپ کے جسد اقدس کی تدفین کے بارے میں صحیح اطلاع نہیں ہے قازمین کی مشہور زیارت گاہ میں امام موسیق قازم علیہ السلام اور امام تقی علیہ السلام کے بجائے دو عباسی خلیفہ دفن ہیں مشہد میں امام رضا نہیں بلکہ حارون رشید دفن ہے سامرہ میں بھی امام تقی علیہ السلام اور امام حسن اسکری علیہ السلام کے بجائے عباسی خلیفہ دفن ہیں ہمیں بقی کے قبرستان کے سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خاک کے یقصان ہو جائے اور تمام اسلامی ممالک کی زیارت گاہیں ویرانوں میں بدل دی جائیں نمبر سیونٹین خاندان رسالت سے اہل تشیعیو کی عقیدت و احترام ختم کرنے کے لیے جھوٹے اور بناوٹی سادات پیدا کیے جائیں اور اس کام کے لیے ہمیں چند تنخواہ دار افراد کی ضرورت ہے جو اماموں کے ساتھ لوگوں میں ظاہر ہوں اور اپنے آپ کو اولاد رسول سے نسبت دیں اس طرح وہ لوگ جو ان کی حقیقت سے واقف ہیں حقیقی سادات سے برگشتہ ہو جائیں گے اور اولاد رسول پر شک کرنے لگیں گے دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم حقیقی سادات اور علماء دین کے سروں سے ان کے امامیں اتروا تاکہ پیغمبر خدا سے وابستگی کا سلسلہ ختم ہو اور لوگ علماء کا اعترام چھوڑ دیں امام حسین علیہ سلام کی ازاداری کے مراکز کو ختم کر کے ان کو ویران کر دیا جائے اور یہ کام مسلمانوں کو گمراہی کی راہ سے روکنے اور دین کو بدبختی اور نابودی سے بچانے کے عنوان سے ہونا چاہیے اپنی تمام کوششوں کو بروہ کار لاکر لوگوں کو مجال عزا میں جانے سے روکنے کی کوشش کی جائے اور عزاداری کو بتدریج ختم کیا جائے اس کام کے لیے امام بارگاہوں کی تعمیر اور علماء و ذاکرین کے انتخاب کی شرائط کو سخت بنایا جائے پیج سیونٹی سیونٹی پہ ہم آگئے نمبر نائنٹین پڑھتے ہیں آزاد خیالی اور چونچرہ والی کیفیت کو مسلمانوں کے ازہان میں راسخ کرنا چاہیے تاکہ ہر آدمی آزادارہ طور پر سوچنے کی قابل ہو اور ہر کام اپنی مرضی سے انجام دے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر واجب نہیں احکام شریعت کی ترویج کا عمل متروک ہونا چاہیے اگر عمل برمعروف اور نہیں ان المنکر کو واجب سمجھا جائے تو بھی یہ کام بادشاہوں کا ہے عوام الناس کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے نمبر ٹوئنٹی نسل کو کنٹرول کیا جائے اور مرد کو ایک سے زیادہ بیوی اختیار کرنے کی اجازت نہ دی جائے نئے قوانین وضع کر کے شادی کے مسئلے کو دشوار بنایا جائے مثلا عرب مرد ایرانی عورت سے اور ایرانی مرد کو عرب عورت سے شادی کی اجازت نہ دی جائے اس طرح ترک اور ایرانیوں سے شادی ترک ایرانیوں سے شادی نہیں کر سکیں گے نمبر ٹوئنٹی ون اسلامی تعلیم کی آفاقیت کے مسئلے کو محکم دلائل سے رد کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ اسلام اصولاً دین ہدایت نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق صرف ایک قبیلے اور ایک قوم سے ہے جیسا کہ قرآن نے اقرار کیا ہے سورہ زخرف آیت فورٹی فور کا ترجمہ میں کہ یہ دین تمہارے اور تمہارے قبیلے کی ہدایت کے لیے ہے اب آگے ہم نمبر ٹوئنٹی ٹو پڑھتے ہیں مساجد مدارس دربیتی مراکز اور اچھی بنیادوں پر قائم ہونے والی تعمیرات سے متعلق اسلام کی تمام سنتوں کو کل ادم اور جب حکومتیں اس قسم کا کام انجام دیں گی تو از خود ان کی دینی قدر قیمت جاتی رہے گی نمبر ٹوئنٹی تھری ضروری ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو قرآن ہے اس میں کمی بیشی کر کے لوگوں کو شک میں مبتلا کیا جائے خاص طور پر کفار اور یہود نصارہ کے بارے میں توہین آمیز آیات عمر بالمعروف اور جہاد سے متعلق آیتوں کو قرآن سے حدف کیا جائے اور قرآن کو ترکی اور فارسی زبانوں میں ترجمہ کر کے بازاروں میں لائے جائے اور ساتھی پھر ہم پیج سیونٹی ایک پر آگئے اور پھر لکھا ہے کہ غیر عرب مسلم حکومتوں کو ترغیب دی جائے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں قرآن ازان اور نماز کو عربی زباد میں پڑھنے سے پرہیز کریں دوسرا مسئلہ احادیث و روایات میں تشکیق پیدا کرنا ہے اور قرآن کی طرح اس میں بھی تحریف و ترجمہ سے کام لینا ہے سامین یہ تو پوائنٹس ہم نے 23 پڑھ لیے پھر لکھا ہے کہ مختصر یہ کہ اس دوسری کتاب میں بھی مجھے بڑی کارامت چیزیں دکھائی دی اس کتاب کا نام اسلام کو کیوں کر صفحہ ہستی سے مٹایا جائے انورٹڈ کومہ میں یہ نام ہے اسلام کو کیوں کر صفحہ ہستی سے مٹایا جائے لکھا ہے کہ اس کتاب کا نام یہ رکھا گیا تھا اور اس میں وہ بہترین عملی پروگرام تھے جن پر مجھے اور میرے دیگر ساتھیوں کو کام کرنا تھا اس کتاب نے مجھ پر بڑا اثر قائم کیا تھا کتاب کے مطالعے کے بعد میں اسے واپس کرنے نو آبادیات علاقوں کی وزارت پہنچا جہاں دوسری مرتبہ سیکریٹری سے میری ملاقات ہوئی اس نے مجھے اختلف گروہوں کی صورت میں تمام اسلام اسلام مالک میں تمہاری مدد کے لیے آمادہ ہیں نو آبادیات علاقوں کی وزارت کا خیال ہے کہ وہ کام کی پیش رفت کے ساتھ ساتھ ان افراد کی تعداد میں اضافہ کر کے انہیں ایک لاکھ تک پہنچا دیں جب بھی ہمیں اس عظیم ملاقات ہوئی تو جو انہوں نے بات کہی آگے چلتے ہیں لکھا ہے سیکریٹری نے کہا میں تمہیں خوش خبری دیتا ہوں کہ ہم آئندہ ایک صدی میں اپنی مراد کو پہنچ جائیں گے اور اگر آج ہماری نسل اس کامیابی کو نہ دیکھ سکے گی تو ہماری اولادیں ضرور دوسرے کھائیں گے جس وقت بھی عظیم برطانیہ یا سمندروں کی ملکہ کو اسلامی ممالک پر فتح مندی نصیب ہوئی دنیا مسیحیت ان تمام تکالیف سے نجات پا جائے گی جسے وہ بارہ صدیوں سے برداشت کر رہی ہے مسلمانوں نے اس عرصے میں ہم پر بڑی جنگ مسلط کی جن میں سلیبی جنگیں بطور مثال ہیں یہ جنگیں بلکل مغلوں کی یلغار کی طرح بے مقصد تھی کہ جہاں سوائے قتل و غارت گری ویرانی و تباہی اور لوٹ مار کے کوئی مقصد نہیں تھا لیکن اسلام کے خلاف ہماری جنگ مغلوں کی طرح محض فوجی کاروائیوں اور قتل و غارت گری پر منحصر نہیں ہے ہمیں اس کام کو جلدی بھی ہمیں اس کام میں جلدی بھی نہیں ہے عظیم برطانیہ کی حکومت اسلام کو مٹانے کے لیے پورے متعلق کے ساتھ آگے بڑھے گی اور بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اس عظیم کاموں کو بروع کار لائے گی اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی البتہ ہم ضروری مواقع پر فوجی کاروائیوں سے بھی دریغ نہیں کریں گے مگر یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب ہم اسلام حکومت پر پوری طرح چھا جائیں گے اور کچھ اناصر ہماری مخالفت پر اتر آئیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسطنبول کے حکمران بڑے ہوشمندی اور فراست کے مالک ہیں اور اتنی جلد ہمیں اپنے پروگراموں میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے لیکن ہمیں ابھی سے متوسط طبقے کے بچوں کو ان اسکولوں میں تربیت دینا ہے جو ہم نے ان کے لیے قائم کیے ہیں ہمیں ان علاقوں میں متعدد چرچ بھی بنانے ہیں اختلافات کی آگ کو بھی ہوا دینا ہے ہر طرف ہرج مرج اور فتنے کا بازار گرم کرنا ہے ارکان حکومت اور صاحبان سروت کو حسین و جمیل اور شوق و چنچل عیسائی عورتوں کی دام میں پھسانا ہے اور ان کی محفلوں کو ان پری وش سے رونق بخش نہ ہے تاکہ وہ آہستہ ہو جائے جس کے نتیجے میں علماء حکومت اور عوام کا اتحاد ٹوٹ جائے اور ایسے حالات میں جنگ کی آگ بھڑکا کر ہم ان ممالک میں اسلام کی جنے اکھار پھیکیں گے اب لکھا ہے کہ نو آبادیاتی علاقوں کی وزارت کے سیکریٹری نے اس دوسرے راز سے بھی پردہ اٹھایا کہ جس کا اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں شدت سے جس کے انتظار میں تھا اور وہ یہ اور یہ وہ قرارداد تھی جو حکومت برطانیہ کے عالی عہدداروں نے منظور کی تھی پیج ایٹی پچاس صفحات پر مشتمل یہ قرارداد نو آبادیاتی علاقوں کی وزارت تسالے کی پیشنگوئی کے مطابق اس عرصے کے بعد اسلام ساری دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور تاریخ میں اس کا صرف نام باقی رہ جائے گا اس بات کی سختی سے تاقید کی گئی تھی کہ چودہ نکاتی قرارداد کے مضمون کو سی غیر راز میں رکھا جائے اور یہ کسی عنوان سے ظاہر نہ ہونے پائے کیونکہ اس بات کا خطرہ تھا کہ مسلمانوں کو اس کی خبر ہو جائے اور وہ اس کی چارہ جوئی میں اٹھ کھڑے ہوں تاہم مختصر طور پر اس کا مواد کچھ یوں تھا یہاں پر سمجھیں اب یہ جو مواد پیش کیا جا رہا ہے یہ بھی پوائنٹ وائز دیا ہوا ہے تو ٹوٹل فورٹین پوائنٹ سے آئیے پڑھتے نمبر ایک تاجکستان بخارہ ارمنستان شمالی خوراسان اور ماوراؤ نہر اور روس کے جنوب میں واقع مسلم آبادیوں پر اختیار حاصل کرنے کے لیے سلطنت روس سے وسیع پیمانے پر اشتراک عمل اس کے علاوہ ایران کے نمبر دو اسلامی حکومتوں کو اندرونی اور بیرونی اعتبار سے پوری طرح تباہ کرنے کے لیے ایک منظم پروگرام کی تشکیل میں روس اور فرانس کے سلطنت کے ساتھ اشتراک عمل نمبر تری عثمانی اور ایرانی حکومتوں کے دیرینہ تنازعات کو ہوا دینا اور ان کے درمیان قومی اور نسلی اختلافات کی آگ بھرکانا عراق اور ایران کے اطراف میں آباد قبیلوں میں قبائلی جنگیں اور شرشیں پیدا کرنا ماقبل اسلام مذاہب کی تبلیغ حتی کہ ایران مصر اور بین النہرین کے متروک اور مردہ ادیان کا احیاء اور ان کے پیروکاروں کو اسلام سے پھیر دینا نمبر فور اسلام ممالک کے شہروں اور دہاتوں کے بعض اسوں کو غیر مسلم اقوام کے حوالے کرنا مثلا مدینہ یہودیوں کو اسکندریہ عیسائیوں کو یزد پارسیوں کو اور امارہ سائیبیوں سواد سے سائیبیوں کو کرمان شاہ علی اللہیوں کو اور موصل بیمبا سواد غرب جوار کے علاقے ہندووں کو سنپنا ان دو آخر ذکر علاقوں میں پہلے اہل ہند کو بسانا ضروری ہے اس طرح لبنان میں واقع ترابلس دروزیوں داروزیوں کے قارز قافل فریزوات قارز الویوں کے اور مسقط خوارج کے حوالے کرنا ہے یہی نہیں بلکہ ماددی امداد جنگی ساز اسمان اور فوجی اور سیاسی ماہرین کے ذریعے انہیں مضبوط بنانا بھی ضروری ہے تاکہ کچھ عرصے کے بعد یہ اقلیت اہل اسلام کی آنکھوں میں کھٹکنے لگیں اور اسلام کا پیکر آزردہ ہو جائے اور علاقے میں بتدریج ان کا اثر نفوذ مسلم حکومتوں کی تباہی کا سبب بن جائے اور اسلام کی ترقی پذیری میں رکھنا پڑ جائے اب نمبر پانچ ہے اندوستان کی ایرانی اور عثمانی حکومتوں میں بھی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا قیام عمل میں آئے اور پھر پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو یا بہتر الفاظ میں کہ پھوٹ ڈالو اور مٹا دو یہ جو ورڈ ہے پھوٹ ڈالو اور مٹا دو یہ انورٹڈ کاما میں ہے پھر پھوٹ ڈالو اور مٹا دو کے مسلم سے بے انتہا قیدت و اترام رکھنے والے شیعوں کے حسین الالہی مذہب اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات سے متعلق شخصیت پرستی امام علی رضا علیہ السلام اور امام غائب حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے مبالغہ آرائی اور حشت امامی فرقے کی ترویج ہر مذہب کے لیے اس کے مناسب ترین مقام کی یہ صورت ہو کہ حسین اللہ فرقہ یہ لکھا ہے حسین اللہ فرقہ بریکٹ میں لکھا ہے کربلا امام جعفر صادق علیہ السلام کی پرستش بریکٹ میں لکھا ہے اسفہان امام مہدی علیہ السلام کی پرستش بریکٹ میں لکھا ہے سامر رہ اور محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ اہل تسنن کے تمام فرقوں میں بھی اس قسم کے مذہب کو ترویج دینا دیا جانا چاہیے اور پھر ان میں اختلافات کو ہوا دے کر نفرت کا وہ بیج بونا چاہیے کہ ان کا ہر فرقہ اپنے آپ کو سچا مسلمان اور دوسرے کو کافر مرتد اور واجب القتل سمجھے نمبر سیون زنا لواتت شراب نوشی اور جوا وہ اہم امور ہیں جنہ مسلمانوں کے درمیان راج کرنے کی ضرورت ہے ان بری عادتوں کو مسلمانوں میں پھیلانے کے لیے علاقے کے ان لوگوں سے زیادہ مدد لینی چاہیے جو ماہ قبل اسلام دیگر مذاہب سے وابستہ تھے اور خوش قسمتی سے ان کی تعداد کچھ کم نہیں ہے نمبر ایٹ اہم اور حساس عودوں پر غلط کار اور ناپاک افراد کا تقرر اور اس بات پر توجہ کے ریاستوں کی سربراہی نوع آوادیات علاقوں کی وزارت سے وابستہ رہنی چاہیے تاکہ وہ انگلستان کی حکومت کے لئے کام کریں اور ان سے احکامات وصول کریں پھر ان بہاثر افراد کے ذریعے ہمارے مقاصد پوشیدہ طور پر قوت کے سہارے روب عمل آئیں البتہ ان کے چناوں میں مسلم بادشاہوں کا ہاتھ ہوگا نمبر نائن غیر عرب مسلم ممالک میں عربی ثقافت اور زبان کے پھیلاؤ کو روکنا اور اس کے بجائے سنسکرت فارسی گروی گافر واو چھوٹی یا گروئی پھر پشتو اردو اور قومی زبانوں کو ان سرزمینوں پر رائج کرنا تاکہ علاقائی زبان رواج پا کر عربی زبان بولنے قبائل میں اتر آئیں اور فسی عربی زبان کی جگہ اختیار کریں اس طرح اہل عرب کا قرآن اور سنت سے رشتہ ٹوٹ جائے گا نمبر ٹین حکومتی دفاتر میں مشیروں اور ماہروں کی حیثیت سے برطانوی عمال اور جاسوسوں کی تائیناتی میں اضافہ اس طرح اسلام ممالک کے وزراء اور عمراء کے فیصلوں میں ہمارا رنگ شامل انہیں حکمرانوں انہی حکمرانوں شہزادوں وزیروں امیروں اور اہم درباری عہدوں پر انہیں فائز با اثر افراد کے ہاتھوں بیچ دیں یہ غلام اپنی صلاحیتوں اور فہم و فراست کی بنیاد پر ان کے نزدیک اپنا مقام پیدا کریں گے اور آہستہ آہستہ انہیں مشاورت کا مقام حاصل ہو جائے گا اور اس طرح مسلم رجال میں ان کا ایک انمیٹ نقش قائم ہو جائے گا نمبر مسلمانوں کے مختلف طبقوں خاص طور پر ڈاکٹر اور انجینئرز حکومت کے مالی امور سے وابستہ عہدداروں اور ان جیسے دیگر روشن فکر افراد میں مسیحیت کی تبلیغ و ترویج کلیسہوں خصوصی سکولوں اور کلیسہ سے وابستہ شفاق خانوں کی تعداد میں اضافہ تبلیغی کتب و رسائل کی نشرشات اور متوسط طبقے کے لوگوں میں ان کی مفت تقسیم تاریخ اسلام کے مقابلے پر تاریخ مسیحیت کی نگارش کا احتمام مسلمانوں کے حالات و کیفیات اور ان میں حکومت برطانیہ کے عمال اور جاسوسوں کا تقرر البتہ ان کا دائرہ عمل اسلامی ممالک میں زال سے زیرو کلیسہ ہی ہوں گے پھر ہے جی کہ ان عالم نمہ عیسائیوں میں بعض کا کام یہ ہوگا کہ وہ مستشرق اور اسلام شناس بن کر تاریخی حقائق میں تحریف کریں اور انہیں برقس دکھانے کی کوشش کریں اور پھر دلائل کی فراہمی اور اسلام ممالک سے ضروری اطلاعات حاصل کرنے کے بعد ایسے مقالے تیار کریں کہ جو اسلام کے نقصان اور عیسائیت کے فائدے میں ہوں نمبر ٹویل مسلمان لڑکوں لڑکیوں میں خود سری اور مذہب سے بیزاری کی ترویج اور انہیں اسلام کے اصول و مبانی کی سچائی کے بارے میں بد ذن کرنا اور یہ کام مشنری سکول اخلاق باختہ اور اسلام دشمنی پر مبنی کتابوں ایش و نوش اور خوش باشی کا سامان فرام کرنے والے کلبوں اور غلط بنیادوں پر اسطوار مسلم اور غیر مسلم نوجوانوں کو پھانس نے کے لیے یہودی اور مسیحی نوجوانوں کی شراکت سے خفیہ انجمنوں کی تاسیس پھر ایجی تھرٹین نمبر ہے کہ اسلام کو کمزور کرنے مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے اور انہیں زندگی کے مسائل کے بارے میں سوچنے اور ترقی کی راہ میں آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے اسلامی ممالک میں اندرونی اور بیرونی طور پر شورشیں پیدا کرنا اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے یا ایک دوسرے یا پھر دیگر ادیان کے پیروکاروں سے بھڑائے رکھنا قومی دولت مالی زخائر اور فکر و فہم کی قوتوں کو تباہی سے دوچار کرنا مسلمانوں میں روح عمل اور ولولہ انگیزی کو ختم کرنا اور ان میں انتشار پیدا کرنا نمبر فورٹین کہ اسلام ممالک کے اقتصادی نظام کو درم برم کرنا جس میں زراعت اور آمدنی کے تمام زرائع شامل ہیں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بندوں میں شگاف پیدا کرنا دریاؤں میں ریت کی سطح اونچی کرنا لوگوں میں سستی سہلنگاری اور تناسانی کو فروغ دینا پیدا وار اور تولیدی امور کی طرف سے لوگوں کی بے توجہی کو تقویت دینا اور عوام کو منشیات کا عادی بنانا ضروری ہے یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے ہاشیے میں لکھا ہے کہ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو آج مذکورہ چودہ نکات انتہائی شرح بست شین رہے اور بے سینگ توئے کے ساتھ ضبط تحریر میں لائے گئے تھے اور ان کے ساتھ نقشے علامتیں اور تصویریں بھی تھی میں نے یہاں اشارتا ان کی نشاندہی کی ہے اور مختصر یہ کہ نو آبادیات علاقوں کی وزارت کے سیکریٹری سے اس بھروسے کی بنیاد پر جو اس نے میرے ذات سے وابستہ کر رکھی تھی اور جس کے زیرہ سر اس نے مجھے اتنی اہم اور خفیہ کتاب پڑھنے کو دی تھی میں دوسری بار بسط احترام ازار تشکر کیا اور مزید ایک مہینے لندن میں رہا ہم اب یہاں سے اجازت چاہتے اس کے بعد کیا ہوا اور وہ سب ہمیں اگلی نشست میں جانیں گے خدا حافظ فی امان اللہ